موسیقی لیکن میں چاہتا ہوں کہ بہت خوبصورت انداز پیارا انداز ایک ایسا قوی جو نہایت خوبصورت بھی ہے مکمل مرد بھی ہے اس کی شائری سج بولتی ہے اس کی قویتہ سج بولتی ہے اور اس طرح جب وہ مائک پر آتے ہیں تو بے تہاشا تعلیوں کی گڑگڑا ہٹ میں آپ ان کا سواگت بھی کرتے ہیں یہ نام ہے جناب پنکچ پرکر کا میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ آئیے آپ کے چاہنے والے آپ کیا انتظار کر رہے ہیں مائک ہے آپ ہیں اور آج کا یہ قوی سمبیلن سر برطم شاردی کو پڑام کرتا ہوں ماں بھارتی کو پڑام کرتا ہوں مو کے دھرتی پر جہاں پہ شاور ہے جہاں پہ اوج ہے جہاں پہ دیشبتی ہے مائک والے صاحب سے میں انورت کروں گا کہ ایکو اٹھا دیجئے اور بیس بڑھا دیجئے میرا مائک ٹھیک ہے ان کا صحیح کرتی ہے ان کے والے میں ایکو رہنے دیجئے ایسا لگتا ہے کہ میں بھی بولنا ہوں اور پیچھے سے آدھنیا ناغیت بھی بولنا ہے تو یہ سنکٹ کا سمیں ہو جاتا ہے بہت ہی یہ خوبصورت آج کا کبھی سمبیلن اور مشارہ ڈیو صاحب اور سنچالک مہودے لبوں سے چوم کر آنکھوں سے پٹی کھول دیتی ہے آپ لوگ بہت خاموش ہو کے سن رہے ہیں اور مجھے ان چیزوں میں تھوڑا سا ڈر لگتا ہے کہ اگر کوئی خاموش ہو کے مجھے سنتا ہے تو مجھے سنسے کا بھی لگتا ہے تو آپ لوگ تھوڑا سا کھل جائیے گا کہ لبوں سے چوم کر آنکھوں سے پٹی کھول دیتی ہے محبت کرتے کرتے زندگی سچ بول دیتی ہے اور جب تنہا تنہائی میں میں تنہا ہو اکیلے میں تڑپتا ہوں تیری آواز کانوں میں شہ سا گھول دیتی ہے مادنیا راجے سرواستو جی گزب کا سنچالن آپ کا میں آپ کو بھی پڑام کرتا ہوں میرے بڑے بھائی اور پریہ بھائی ابو انساری جی جہاں بھی ہے میں چاہتا ہوں کہ بھائی کھڑے ہو جائیں آپ اتنا پیارا بھائی بہو میں مجھا میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اس کے لئے تعلیم ہجھا دیجئے سالیم بھائی سالیم بھائی اور ہمارے مجھے پہ بیٹھے ہیں ابباس بھائی منور بھائی میں سب کو بڑا پریم ہو اس نے اسے میرے سمکھ سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں میں لگ بھگ تیس پرتشت لوگوں کو میں جانتا ہوں ہمارے آدھرنیاں ڈی ایوی انٹر کالیج کے پردھانچار دو بھاسکر تیواری جی میں ان کو پڑام کرتا ہوں آدھرنیاں رسکے سپانڈے جی میرے بھائی بینوز جی میرے بھائی سدھیر جی اور ہمارے ساتھ ہمارے مطرائیں پردھوی جی میں میں کسلے سب کا بہت پریم سے سب کا نام میں جانتا ہوں شبھم جی شام جی آسکوز جی آدھرنیاں بھرت لال جی اور ہمارے پترکار مہودے بڑے بھائی پردیو جی ارے گزب کے اور آدھرنیاں پترکار مہودے سامنے بیٹھے ہمارے یا تو بچ چلند ہواوں کا رکھ موڑ دیں گے ہم یا خود کو وانی پتر کہنا چھوڑ دیں گے ہم اور جس دن بھی ہج کچائیں گے حقیقت لکھنے سے کاغج کو بھار دیں گے کلم کو توڑ دیں گے پترکار آدھرنیاں دھرمندر بھائی جو ہمارے مدھے ان لفافہ انہی کے پاس ہے ان کا کبھی انہیں نامی نہیں لیا تو چیرمن صاحب کی اتنی تاریب کی جائے اتنی کم ہے مدھروں یہ گزب کا یہ دیکھئے یہ ہندوستان ہے یہ مہود کی تہجیب ہے مہود کا یہ سممان ہے کہ ایک شام کبھی سمیلن و مشاعرے کے نام انہوں نے کیا اور اتنا لا جواب کار کم کی آپ سبھی لوگ بیٹھ کے اس کو سن رہے ہیں آئیے میں شروع کرتا ہوں اپنے کبھیتہ کو میرے ساتھ کچھ دیر کے لیے ہو جائیے کہ میری کبھیتہ پھولوں کو سرنگار نہیں لکھ سکتی ہے میری کبھیتہ پھولوں کو سرنگار نہیں لکھ سکتی ہے میری کبھیتہ گیتوں کو بیعپار نہیں لکھ سکتی ہے ارے اُپھو جوانوں آنکھیں کھولو اپنا کھون اُبال لو میری کبھیتہ بیروں کو لاچار نہیں لکھ سکتی ہے آئیے میرے آرادیہ بھگوان شنکر کر کس پاکتیا مہاں سے پڑھتا ہوں کہ جیسا آپ لوگ کہیں گے وہ میں شروع کرتا ہوں لاat کے ڈھائی د aurait gorہ داری تر پراللہ داری بھائیت کو نمن کرتا ہوں میں برورد اپنے بھائیت کو نمن کری ہوں میں اور بل مے پتہ پرج سنگمہ کنک کھاری بریندور چرمتھاری کو نمن کرتا ہوں میں اور دی میری ری گو ہیں جшт madum ڈم باجے ایسی ڈمرو کے دھل کو نمن کرتا ہوں میں اور تیلوچن دھاری کرنندی پہ سواری جٹا دھاری تو کہاری کو نمن کرتا ہوں اور نمن کرنے کا کس کو منوتا ہے ہمارا بہت پیارا بھائی ہے سلمان گوسوی اور پیارا بھائیس شام نومانی میں تمہیں گاپ لوگ میں دیتا ہوں یہ پنکیاں کی گھڑتے وطن کو سانس کی ضرورت ہے گھڑتے وطن کو سانس کی ضرورت ہے شاور یا سرسی والی کی حاصل کی ضرورت ہے اور جن جن میں بھرے جو جوش پرانککاریوں سا ایسے جن نایک سواس کی ضرورت ہے شاشکان دورما ہمارے بہت پریہ ہیں پرشاسن میں بھی آپ ہیں اور بہت بڑے سائتکار ہیں بکاس بھائی ہمارے سبھی لوگوں میں سنے سے اور فریم سے بھائی نام بھائی بہت سارے ہیں لیکن بیچ بچ میں نام لیتا رہوں گا میں جس کا نام یاد آتا ہے گا مطروں میں نے کہا کہ بھٹے وطن کو سانس کی ضرورت ہے شاور یا سکتی والی تحاس کی ضرورت ہے اور جن جن میں بھرے جو جوش پرانککاریوں سا ایسے جن نایک سباز کی ضرورت ہے کہ جو ببر شیر ساتھ ہارتا رہا ہے صدا ساہا سا دم میں شور جوش کو نمن ہے جو ببر شیر ساتھ ہارتا رہا ہے صدا ساہا سا دم میں شور جوش کو نمن ہے اور خون تو مجھے تو میں آجادی دے کے مہر ہوں گا راشت کے مہان اود گھوش کو نمن ہے اور جس نے جس نے بٹی سسام راج تار تار کیا شور سکتی والے اس روش کو نمن ہے اور جھک نے دیا نہیں جو بھارتی کے بھال کو نیتا جی سباز چندر بوس کو نمن ہے واہ 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 بہت اچھے بھائی ماتر شکتی بیٹی ہے میرے سامنے دکٹر کنچن تیواریج میں بیٹھی ہیں اگروال میں بیٹھی ہیں مہیلاؤں کو ماتر شکتی کو پڑام کرتا ہوں کہ انگریجوں کو جیتے جینا جینا گھس نے دیا قلے میں جھانسی والی رانی لکھو بھائی کو نمن ہے انگریجوں کو جیتے جینا گھس نے دیا قلے میں جھانسی والی رانی لکھو بھائی کو نمن ہے اور راشت کے لیے سپوت کو جو بنا دے شیواجی ایسی راشت ماتا جی جب آئی کو نمن ہے اور آنکھو آگے پتر کو جو راشت بھائی کو نمن ہے اور جس نے جنمدیا سنگھ سا بھگت سنگھ شیرین سی بدیاواتی مائی کو نمن ہے یہ دیش ایسے راشت ماتا ہوں سمن کرتا ہوں ہمارے مدر ہمارے بڑے بھائی بانو پتا پانڈے جی ہمارے بڑے بھائی امیت ساہو جی آپ لوگوں کو میں پناہ کرتا ہوں آئیے بیٹھ جائیے یہ تیور کی دھرتی ہے مطلب مطلب یہ لگنا چاہیے کہ مہو کی دھرتی سے کوئی ووز کا شور یا کا ویرس کا کوئی تیور نکل لہا ہے اور آپ لوگ اس کو سمبان میں تالیاں بجا رہے ہیں میں نے کہا کہ امیتروں کی کچھ جائچندوں اور زافروں سے بھارش سرمندہ ہے پترکار مطلب بیٹھے ہیں جائچندوں اور زافروں سے بھارش سرمندہ ہے کچھ جائچندوں اور زافروں سے بھارش سرمندہ ہے پر بھول نہ جانا اس دھرتی پر بیر حمید بھی زندہ ہے بہت ہم میں پر بھکتے ہیں پڑھتا ہوں آپ جس جنپد میں ہیں اس جنپد کے پروس میں گازی پر جلا ہے گاو جی پر پر بھر منی دنیا کے مانچتر میں اس لئے عجر عمر ہو گیا کہ سن 65 کے یود میں وہاں کا ایک لال بھلیوت کی رنگیں میں لپٹ کر آیا لیکن اس ماتر بھم کا مستق پہنچا کر گیا یا اس لال کے کیا تھے عبدالحمید کہ باجووں میں بل بے مثال شتر ہوئے چت بیر تھا وہ ایسا کی مثال تھا بیر تھا وہ ایسا کی مثال تھا اور بڑے پڑے جو دھاؤں کو پل میں پچھار دیا گازی پھر کا لال کو دھمال تھا تالیاں کمجور ہیں تالیاں کمجور ہیں اور کمجور تالیاں کمتا کو کمجور کرتی ہے کہ باجووں میں بل میں پنگتیاں پھر دوراتا ہوں اور ہم سب کا ہاتھ اپنا چاہیے اوپر کہ باجووں میں بل بے مثال شتر ہوئے چت بیر تھا وہ ایسا کی مثال تھا اور بڑے بڑے جو دھاؤں کو پل میں پچھار دیا گازی پھر کا لال تو دھمال تھا دھمال تھا اور جنگ جنگ میں لڑا تو یو دھیوں لڑا کی جیسے بھی دشمنوں کی خاطر سوال تھا سوال تھا اور جس نے اجیے ٹینک پل میں بٹھون سکیئے عبدالحمید تو کمال تھا کمال تھا بہت اچھے وئی کیا کہنے جب اس کا شوترنگ املی پٹ کر آتا ہے تو اس کی ماں کے آنکھوں میں آسو نہیں ہو تو اس کی ماں اس کے مطروں سے پوچھتی ہے کہ بتا میرا بیٹا کیسے لڑا جب یہ لڑا تو اس کے آنکھوں کے دورے لال لالتے کی نہیں جب یہ لڑا تو اس کے ماتے کی بٹی تنی ہوتے کی نہیں اور جب یہ لڑا تو شتروں کی آنکھوں میں خوف تھا کی نہیں اس کے ماں سے جو اس کے مطروں جواب دیا ہے اس کو میں نے چار کنکی میں ڈھالا ہے کہ بیریوں کے چھاتیوں پہ جو دبے مثال لڑا بیریوں کے چھاتیوں پہ جو دبے مثال لڑا دروہیوں کے چہرے بگاڑ کر آیا ہے اور آن بان شان رکھی بھارت مہانوالی موت کے بھی دمک کو پچھاڑ کر آیا ہے اور ایک ایک ہاتھ کی تیور دو جی میں قرآن رہی سنگرن بھومی میں دہار کر آیا ہے اور ایف شیس سما کے چڑوں میں بھاد نے چڑھایا پہلے بھاد کی رنگا بیر گھر گھر بہت اچھے بھئی واہ 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 دوستو سمانت صد ہیں جتنے بھی میں ان سے عدف سے گزارش ہے کہ منجھ پر آ جائیں نگر پالی کا مہونات بنجد کے سمانت صد جو میری آواز سن رہے ہیں مائک تک آئے بہت خوبصورت مائک پر پنکت جی کیا خوب پڑھ رہے ہیں آپ واقعی بہت محبت سے سن رہے ہیں بس زوردار تالیوں کی گڑ گڑا ہٹ میں تمام صباح صد ہمارے جتنے دوست ہیں دیکھئے جیت کر آئے ہیں ان کا سواگت کر لیجئے اور مائک پر جناب پنکت جی بہت پرجوش انداز کے ساتھ آپ کو اپنی قویتہ سنا رہا ہے آئیے آپ لوگوں سواگت ہو جائے ملچ کی پورے جو نگر پالکہ انہی لوگوں کی بھرو سے چلنی ہے تو ان کا سمان ہونا چاہیے آئیے سر آپ لوگوں کا سواگت آئیے بہت بہت دھنواد آپ لوگوں کا آپ منچ پر پدھاریں آپ کا سواگت ہے آپ کا استقبال ہے آپ کا ویلکم ہے ماؤنات بھنجن نگر پالکہ پریشت کی جانی سے مشاعرہ اینڈ قویتہ میلن کی جانی سے شورہ اکرام اور قویتہ شاعرات کی جانی سے آپ سب کا بہت بہت شکریہ ہمارے سباستکن ہیں یہی نگر پالکہ کے سب سے ایک ایک ناگینیں جو نگر پالکہ کو سنبھل دیتے ہیں ان کے لیے صرف کی خدا کرے کی تیرے زندگی کے گنسن میں کبھی کھزا نہ آئے صدا موسکر باہر ہے تیرا نام بھی آئے گا جانے ساروں میں اگر چمانے کے ہاں ساجگار رہے ہیں میں بھرطلال رہی جی آپ سبھی کا مپردیب جی دیوبازکر جی رسکے سپانڈے جی مینا جی کنچن جی سبھی لوگوں کا سواگت کرتے ہیں پنکت بکر جی آپ نے تو بھولنگ دی سمیہ کی روانی فتح کی کہانی تھرست عبیبانی جوانی سے ہے جوانی سے ہے آئیے مطروں پوری ٹیم نگر پالکہ کی بیٹھ چکی ہے منج پہ آدھرنی چیرمن صاحب تیب پالکی صاحب اور پوریون کی ٹیم ایو صاحب کے ساتھ میں میں پھر اس سے وہیں جوڑنا چاہتا ہوں جہاں پہ میں نے چھوڑا تھا اور زیادہ سمیں نہیں لوں گا ماتر تین سے چار منٹ اس کے بعد میں بیٹھ جاؤں گا لیکن ایک بات چاہتا ہوں کی جو میں نے سماپت کیا تھا جہاں پہ روکا تھا آدھرنی نے سنچالک مہدے میں بہت بڑیا آپ کا سنچالک سکتا بہت بڑیا آپ کا میں نے کہا کہ بیر عبدالحمید کے نام پنکتیاں پڑھ رہا تھا تھوڑے سا رکاوٹ آئی کہ بیریوں کے شاتیوں پہ جو دبے مثال لڑا دروہیوں کے چہرے بگاڑ کر آیا ہے ایک بار مجھے آدھرشت کر دیجئے گا میں پھر پنکتیاں پڑھوں گا کہ بیریوں کے شاتیوں پہ جو دبے مثال لڑا دروہیوں کے چہرے بگاڑ کر آیا ہے اور آن بان شان رکھی بھارت مہان والی موت کے بھی دم کو پچھاڑ کر آیا ہے اور ایک ایک ہاتھ گیتا ہے اور دو جی میں قرآن رہی سنگران بھومی میں تہاڑ کر آیا ہے اری ڑی شیست ماں کے چھڑوں میں بعد نے چڑھایا پہلے پاکے تیرنگہ کبیر گاڑ کر آیا ہے واہ، بہت اچھے بھائی واہ واہ کیا کہنے پنکت جی واہ 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 ہ دانیا پردی بھائی نے کہاں کے پورے پتکار بندوں کے طرف سے اور پورے دنیا پورے ہندوستان پرہ دیشش آب پتکاروں کی بدلت ہی چلنہ ہے میں پورے پتکار بندوں کو بڑام کرتا ہوں سلام کرتا ہوں آئیے لیکن متروں جب اس دیش میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کہیں پاکستان جیتا ہے تو ہندوستان میں پٹاکے بھوکنے لگتے ہیں تب مجھے کہیں کہیں دکھ ہوتا ہے جس ہندوستان کے میں آدھنیا تیب پالکی صاحب بیٹھے ہیں ان کے موجودی میں کہتا ہوں کہ ان سے بڑا دیش بھکت کون ہو سکتا ہے جو مادر وطن پر اس دیش کی مٹی کو پانچ بار اپنے ماتھے پہ لگاتا ہے ان سے بڑا کون ہندوستان ہی ہو سکتا ہے تب میں کہتا ہوں کہ ایسے جو گددار ہیں کہ ندی تلہیہ گھر کی گئیہ اب دیکھو نہ روئیں گی ندی تلہیہ گھر کی گئیہ اب دیکھو نہ روئیں گی ہر بیٹی چھانسی کی رانی ماں پن نابن بولیں گی مرے نہ دشمن کی گولی سے وہ شیکھر تیار کرو کائر ڈائر کو مارے جو اُدھم سا ہنکار بھرو پھر بسمیل عبدالحمید جیسا کوئی شیر تیار کرو اور جو بھارت کی جائے بولے وہ بیر زفر تیار آیا بہت اچھے واہ 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 آپ سے بڑا دیس پرکت کون ہو سکتا ہے تم محتروں میں پنکتیاں پڑھتا ہوں ہوں آئیے میرے آدھر سے سوامی بیوکا ننجی چونکہ ہمیں ابھی آجم گڑ جانا ہے آجم گڑے کبھی سنمیلن بہت بڑیاں حاصل کے کبھی ہوئے سون بھیج آبادی ان کے سمیتی میں وہاں پہ کارکم رکھا گیا ہے تو آٹھ بجے تک منوں کو نکلنا ہے لیکن میں پڑھتا ہوں میرے آدھر سے سوامی بیوکا ننجی آپ لوگ ایک بات آدھر دیس کر دیجئے میں اوقت آپ کے مدد پڑھتا ہوں اور آدھر دیس کیجئے تو ڈھنگ سے کیجئے تالیاں بجائیں تو پرجور بجائیں بہت اچھے آدھے من سے آدھے دل سے دوستی یا دشمنی دونوں غلط آدھے من سے آدھے دل سے دوستی یا دشمنی دونوں غلط یہ دھو یا پیار ہو بھرپور ہونا چاہیے اور یا تو دشمن شانتی کا سممان کرنا سیکھ لے یا تو اس کا دم چکنا چھوڑ ہونا چاہیے تم میں پنگتیاں پڑھتا ہوں آئیے نوجوان میں تم میرے ساتھ جائیے کہ گھنگھور تیمیر کو بھید یہاں نوگیتوں کا سرچند بنو بننا ہے تو آپ کو کیا بننا ہے کہ گھنگھور تیمیر کو بھید یہاں نوگیتوں کا سرچند بنو اے بھارت کے یوہاں سپاہی اٹھو بیبے کا نند بنو گھنگھور تیمیر کو بھید یہاں نوگیتوں کا سرچند بنو اے بھارت کے یوہاں سپاہی اٹھو بیبے کا نند بنو بیشو گروہ بن سکتے ہو تم بس اتنا سا دھیان رکھو اس یوہاں پرودہ کے سپنوں کا من میں ہندوستان لکھو کیا تھا اسمیں کا دریشت جب اندکار انگڑائی لے کر تاؤن آئی پر چھایا تھا جب بھور کالی ماسی لگتی تھی یوہاں ور گھبر آیا تھا جب بھوروں کے آگن میں بھارت کا سورت ڈھلتا تھا تب تب نوویر سپوتوں کو یا دشت سموچا کھلتا تھا جب پسیم نے یہ برمپالا ہم سکل بھی سپر راج کریں گے دنیا بھر کے بودھک پل میں سب سے آگے ہم ہی رہیں گے انہیں صدا یہ لگتا تھا بھارت میں کچھ بھی جعان نہیں یہ ظاہل انپن پاگل ہیں دنیا میں ان کا مان نہیں بجات دھرم کے جگڑے میں پڑھتے ہیں کرتے ترک نہیں چاہے ان کو کچھ بھی کہہ دو پڑھتا ان پر کچھ بھرک نہیں تب اس سبھام مجھ میں ایک یوہ ہنکار بھرا اور بھولو اس یوہ شکت کے بے کے سرمک سارا منجر ڈھولو سب دیشوں کا مان رکھا بھی مان رکھا سم مان رکھا سب دیشوں کا مان رکھا بھی مان رکھا سم مان رکھا پر دنیا پر کے اس شکر پر اپنا ہندوستان لکھا بہت اچھے پھر مدر مدر مسکان لیے سمباد کیا اودگار بھرا پھر مدر مدر مسکان لیے سمباد کیا اودگار بھرا اس کے وانی کو سن کر کے گروت تھی مانو آج دھرا ویدوں کا جب جب پریشکولہ تب تب دنیا پھر مون ہوئی پھر شبد شبد نہیں شبد ہوئے وہ سباز سموچی گاؤڑ ہوئی مستقاتی جو بھر آیا پھر دھنے کیا پریپارٹی کو جس کی رج میں وہ کھیلا تھا پھر نمن کیا اس ماتی کو اس یوکسنگ پر گر ہوا تب اپنی بھارت ماتا کو نت مستق ہو گئے سبھی سن کر بھارت کی گاثہ کو بھارت کی جائے بھارت کی اب تو جائے ہوگی دنیا بھر کی جائے گوشوں میں بھارت کی صدا بجائے ہوگی بہت اچھے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بندے بندے جائے جائے بھارت بہت بہت دھنوار جناب پنکت جی آپ نے ہمارے شوتاؤں کو دلوں پر حکومت کرنے کا فن جو دکھایا ہے جو تلسم آج کے کبھی سمیلن اس مشاعرے میں باندھ دیا ہے اسے توڑنا بڑا مشکل کام ہو گیا ہے بہت کامیابی کے ساتھ آپ کو یہاں سے بیدہ ہوئے ہم آپ کو بدھائی دیتے ہیں اور اس کبھی سمیلن اس مشاعرے میں ماکالی معاشرہ والی ہم بہت بہت دھنوار کرتے ہیں آئیے آج کے مشاعرے کی جو ادھیکش اور کبھی سمیلن کے صدر عالی جناب طیب پالکی صاحب جو قدم بھی بہت سوچ کر سمجھ کر اٹھاتے ہیں ایسی شخصیتوں کو میں نے بہت کم دیکھا ہے آج میں جتنی دیر ان کے آفس میں تھا یقین مانئے سلام کے جواب دینے کبھی وقت ان کے پاس نہیں تھا لیکن اپنے قیمتی وقت اس نکال کر ہم تمام قویوں شاعراؤں کی جو مہمان نوازی کی اس خوبصورتی کا منظر ہم سب کی آنکھوں میں رہے گا اور یہ سبق ہم یہاں سے لے کے جائیں گے کہ کچھ اس طرح سے کشادہ تعلقات کرو کچھ اس طرح سے کشادہ تعلقات کرو رہو زمین پر مگر آسمہ سے بات کرو زمین پر رہ کر آسمہ سے بات کرنے کا ہنر عالی جناب طیب پالکی مونات بھنجن کے چیرمین خوبصورت صدارت کے ساتھ مشاعرہ بلکل درمیان میں آگیا ہے